اسلام علیکم پروگرام صبح بخیر پاکستان کے ساتھ میں ہوں سامیہ راشد آپ سب کو بہت بہت صبح بخیر تو جی تو جی تو جی پروڈیسر صاحب آواز آ رہی ہے میری جی آ رہی ہے اس کا مطلب ہے آپ نے کو بھی آ رہی ہے جی تو جی ہماری جو فرس نیوز ہے وہ ہے جین میں احرام مصر سے مشانہ پہاڑ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گئے جین کے ایک مخصوص خطے میں کچھ ایسے پہاڑ پائے جاتے ہیں جو حیرت انگیز طور پر احرام مصر سے مشابہت رکھتے ہیں اور حالیہ برسوں میں سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں یہ پہاڑ چین کے صوبہ گویجوں میں واقع ہیں جو مصر کے مشہور احرام سے مشابہت کی وجہ سے مشہور ہیں حالیہ برسوں میں اینولنگ احرام ایک مقبول سیاحتی مقام بن گیا ہے جبکہ اس علاقے نے دنیا بھر کے لاکھوں لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبصول کر لی ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ واقعے میں دیکھیں آپ جو ایجپٹ کے ماؤنٹنز ہوتی ہیں یا وہ جن کے پیلگرمز ہوتے ہیں اس سے بہت زیادہ ملتے چلتے ہیں حتیٰ کہ جب قریب سے دیکھا جائے تو ان پہاڑوں پر ایک دوسرے کے اوپر چٹانوں کی تیہ صفائی سے دکھائی دی جا سکتی ہے جسے دیکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ انہیں کسی انسانی تہذیب یا دوسری مخلوق نے تعمیر کیا ہے جب سے اینولنگ احرام کی تصاویر اور ویڈیوز آن لائن ہوئی ہیں تب سے ان کی اصلیت کے بارے میں بہت سی افاہیں بھی گردش کر رہی ہیں تاہاں مہارین نے سب کو غلط قرار دے دیا ہے اور واضح کیا ہے کہ احرام مکمل طور پر قدرتی طریقے سے بنے ہوئے ہیں تو دیکھیں جی ہمیں کیا شک ہو سکتا ہے قدرت پر اللہ تعالیٰ کے کرشموں پر کہ دیکھیں پوری دنیا میں وہی نظر آتے ہیں آپ کہیں چلے جائیں جو خوبصورتی ہے اس دنیا میں جہاں جہاں خوبصورتی ہے جہاں جہاں بلکہ وہ آپ کہہ لیں آپ لاوہ بھی دیکھ لیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کیسے اس کی تخلیق ہے تو یہ وہی کر سکتا ہے اور کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا تو آپ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور کتنے زیادہ ملتے جلتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں نا اچھا فلان کی شکل فلان سے بہت ملتی ہے حالانکہ وہ تو اس کا کوئی ریلیٹیو بھی نہیں تو بس یہی کچھ ہو گیا ہے چائنہ کے ساتھ اور ایجپٹ کے ساتھ بھی تو نیکس نیوز کی طرف چلتے ہیں یہ تو بڑی آپ کو میں نے انٹرسٹک سی انفرمیشن دی ہے اب ہوگا کیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں میری طرح بہت سے لوگ ہوں گے جو انٹرنیٹ پر فورن سے اس کو سرچ کریں گے اور اس کے بارے میں انفرمیشن اور زیادہ جانیں گے جب آپ جان لیں گے تو ہماری ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ دیکھیں آپ کے ساتھ میری بھی نالج میں بہت اضافہ ہوتا ہے اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم سب مل کر اپنی جو نالج ہوتی ہے اس کو اور زیادہ ہم اس میں ہم اویرنیس لاتے ہیں اور پھر جو ہوتا ہے ہمیں مزا آتا ہے اور یہاں پر وزٹ کرنے کے لئے بھی ہم پلان کر سکتے ہیں کیوں بھئی دیکھنے چلتے ہیں سب مل کر چلنے جی نیکس نیوز کی طرف چلتے ہیں تھائی لینڈ میں سٹریٹ فوڈ بیچنے والا جان جان وک سوشل میڈیا پر چھا گیا ہم جب ایسی لوگ سوشل میڈیا پر چھا تے ایک دم سے وائرل ہوتے ہیں تو انہیں بہت خوشی ہوتی ہے آپ دیکھیں بڑے بڑے کام کرنے والے بھی چھا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے بھی چھا رہے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ سوشل میڈیا سے ایک پوزیٹیو بات اگر ہم لیں تو کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہر کام بڑا ہوتا ہے آپ محنت کرتے رہیں دیکھیں وہ محنت کر رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ آخر قصہ ہے کیا تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والا ایک شہری مشہور ہالی وڈ ایکشن فلم جان وک کے مرکزی کردار سے مشابہت رکھنے پر سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ہالی وڈ اداکار کیانو ریز کے مشہور فلمی کردار جان وک سے حیران مشابہت رکھنے والے تھائی لینڈ کے شہری کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہو گئی ہیں جس سے لگتا ہے کہ سٹائلش قاتل اب پرانے کام چھوڑ کر ایشیا میں رہ رہا ہے کچھ دن پہلے ایک مخصوص ویڈیو کیپشن کے ساتھ اپلوڈ ہوئی تھی جس میں لکھا تھا جان وک نے لوگوں کی جانے لینا چھوڑ دیا ہے اور اب سٹریٹ فوڈ کا کاروبار چلا رہا ہے چلیں جی جان وک کے لیے بڑی اچھی خبر ہے کہ وہ ہر طرف مشہور ہو رہے ہیں اور ان صاحب کے لیے بھی اچھا دیکھیں ابھی میں نے کیا میں کہتی ہوں کوئنسیڈنٹ ہے ابھی تھوڑی در پہلے ہم چائنہ کے جب ماؤنٹنز دیکھ رہے تھے اور ہم بات کر رہے تھے کہ ایجپٹ میں بھی وہی ہوا کہ جیسے ہم کہتے ہیں کسی کی شکل کسی سے مل رہی ہے اور نیکس نیوز وہی آگئی کیا بات ہے آپ یقین کریں میں نے نیکس نیوز بلکل نہیں دیکھی تھی میں ابھی آپ کے ساتھ پیڑ رہی ہوں اور کئی دفعہ ایسے اتفاقات ہوتے ہیں اور ایسے اتفاق جو ہوتے ہیں بڑے اچھے اور خوبصورت ہوتے ہیں جلد ہی تھائی لینڈ کے جان وک کی دیگر ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگیں جن میں سے ان ایکشن ہیرو کی طرح کالا سور مارٹائی پہن رکھا تھا جی اب اس کو پتا چل گیا جی میں ہٹ ہو گیا ہوں میں کسی فیمس سیلیبرٹی سے مل رہا ہوں تو اس نے تو پھر اپنی سوٹیڈ بوٹیڈ بھی ہونا تھا بہت سے لوگوں نے اس پر کافی دلچسپ تفسرے کیے جس میں کچھ کا کہنا تھا کہ جان وک تھائی لینڈ میں کسی مشن پر ہیں جبکہ دیگر نے کہا کہ بدماشوں کو صفایہ کرنے کے بعد اب یہ سٹریٹ فوڈ کا کام کر رہے ہیں وہی بات ہے کہیں ماؤنٹینز ملتے ہیں کہیں شکلیں ملتی ہیں لیکن دیکھا جائے تو یہ سب کام کس کے ہیں یہ سب کام قدرت کے ہیں یہ سب کام اللہ تعالی کے ہیں جو کہ دیکھیں یہ وہی کر سکتے ہیں ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہم لاکھوں اے آئی لے آئیں ہم لاکھوں روبورٹس بنا لیں ہم سکن ایک جسی کر لیں ہم فیسز ایک جسے کر لیں مگر یہ نہیں کر سکتے جو وہ کرتا ہے بالکل چلیں جی نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں اور نیکسٹ جو نیوز ہے وہ ہماری ایک بہت ہی خوبصورت سی اداکارہ ہیں ان کے بارے میں ہیں انہوں نے کہا ہمارے معاشرے میں شادی کو خواتین کی زندگی کا آخری انجام قرار دیا جاتا ہے جی تو آپ سکرین پر دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے یہ کنو نے کہا ہے اور میں کہتی ہوں بہت سے کیا سارے ہی لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتے تو سب کو یہ آلموس پتا ہوتا ہے کہ یہ آخر کون کہہ سکتا ہے اور کس نے کہا ہے اس کی یہ جو ٹویٹ ہے یا میسج ہے یا کمنٹ ہے یہ وائرل ہو رہا ہے تو جی یہ سجل علی ہیں ہماری بہت ہی خوبصورت سی اداکارہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں ابھی سکرین پر بھی اور ان کو یہ ویسے بھی ہر وقت سکرین پر چھائی رہتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ڈراما چل رہا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ان کا سوشل میڈیا پر کچھ نہ کوئی ان کی پکچرز وائرل ہو رہی ہوتی ہیں تو جی پاکستانی معروف اداکارہ سجل علی کا کہنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کی زندگی کا آخری انجام جو ہے وہ شادی کو قرار دیا جاتا ہے جبکہ شادی ایک خوبصورت رشتہ ہے اگر سپورٹ کرنے والا پارٹن مل جائے تو شادی ضرور کرنی چاہیے ہمارے معاشرے میں بچپن سے خواتین کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ زندگی میں کچھ بھی کر لو آخری انجام شادی ہی ہے چاہے ماسٹرز کر لو یا کریئر میں کچھ حاصل کر لو آخر میں شادی ہی کرنا ہے انہوں نے کہا کہ اکثر خواتین کے سامنے جب بھی شادی کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ جھجکتی ہیں کہ نہیں ابھی نہیں شادی کروں گی ابھی فلاں کام کرنا ہے فلاں کام ہو جائے تو شادی کر لیں گے اداکارہ کے مطابق اگر آپ کو صحیح جیون سادی مل جائے تو شادی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ ہے اور اگر زندگی کے کسی بھی حصے میں یہ محسوس ہو کہ آپ کو وہ شخص مل گیا ہے جس کے ساتھ زندگی گزاری جا سکتی ہے تو دیر نہیں کرنی چاہیے جی ہم لوگ اکثر ہمارے جو سپیشلی جو ہمارے ملک میں جو سپیشلی فینز ہیں وہ سیلیبرٹیز کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں کب شادی کریں گی کب ہو رہی ہے کب پھر ہو رہی ہے اچھا کیسے بریک اپ کیسے ہوا یہ کیسے ہوا وہ کیسے ہوا تو وہی بات ہے نا دوسروں کے معاملات میں انٹرفیر کرنا ہمارا سب سے وہ کہتے ہیں نا بہترین مشکلہ ہے تو پلیز تھوڑا سا اس سے وائٹ کرنا سیکھیں اور ان کی اپنی ہر ایک کی اپنی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے لیکن جہاں تک بات رہی ان کی سجل علی کے یہ جو انہوں نے خوبصورت سی بات کہی ہے میسج دیا ایک دنہ سے بڑا اچھا میسج ہے کہ جی بلکل ہر چیز کا انجام شادی نہیں ہوتا جب آپ کو اچھا لائف پارٹنر ملے آپ کر لیں ہر وقت یہ سوال کرنا ان کو شاید یہ چیز ایک غلط لگی تو انہوں نے اپنا اپینین رکھا ہے ہم کہہ سکتے ہیں اور بڑا صحیح اپینین بھی ہے تو جی اب ہم چلتے ہیں اپنی نیکسٹ نیوز کی طرف وہ بھی ہماری ایک بڑی ہی اچھی سی پیاری سی اداکارہ ہیں ہرامانی اچھا جی ان کے بارے میں اس میں آ رہا ہے مجھے ان کا بھی نام نظر آیا دیکھتے ہیں کہ ہے کیا بھارت میں ہرامانی کے نام کی مٹھائی بکھنے لگی واہ اداکارہ خود بھی حیران جی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہرامانی ہو سکتا ہے جی کوئی اور ہرامانی ہو اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں سب کے ایک جیسے نام ہو سکتے ہیں تو دیکھتے ہیں آخر نیوز ہے کیا سوشل میڈیا انسٹرکرام پر اداکارہ ہرامانی کے نام کی مٹھائی شیئر کی گئی اسے دیکھ کر اداکارہ بھی دنگ رہ گئی سلچسپ بات یہ ہے کہ ہرامانی کے نام کی مٹھائی پاکستان میں نہیں بلکہ بھارت میں فروخت کی جا رہی ہے اس مٹھائی کو بھارتی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا ہے چار سو روپے کلو فروخت ہونے والی اس مٹھائی پر اداکارہ نے بھی ردی عمل دیا ہے جی کیوں نہیں دیں گی ہمارے ہاں تو چار سو روپے کی ملتی ہی نہیں ہے ہمارے ہاں تو کوئی باہر سو پندرہ سو کی ملتی ہوگی کلو مٹھائی تو آپ دیکھیں بلکہ اس سے بھی زیادہ تو آپ دیکھیں اتنی سستی بکے گی اگر ہرامانی کو صرف اس پہ اتراز ہے تو یہ اتراز تو بھارت جو ہے وہ دور کر سکتا ہے تو پلیز اس کو چار سو سے تھوڑا زیادہ کر دیں لیکن اینی ہو مزاق اپنی جگہ لیکن اس کو دیکھتے ہیں ہرامانی نے اپنے نام کی مٹھائی اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ کی سٹوری پر شیئر کرتے ہوئے رد عمل میں لکھا کہ یہ کیا سلوک ہے بلکل جی اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا ٹرولی سپیکنگ ابھی میں بھی آپ لوگ کے ساتھ یہ نیوز پڑھ رہی ہوں تو مجھے یہ سمجھ گیا ہرامانی کو کس چیز پر اتراز زیادہ ہے چار سو روپے کلو مٹھائی پر یا پھر اپنے نام پر تو یہ چیزیں ہیں جو نہ تھوڑا کنفیوجن دے رہی ہیں مجھے لگ رہا ہے دونوں پر تھوڑا تھوڑا اتراز ہے ایک تو پرائس زیادہ ہونی چاہیے تھی اوپر سے ہرامانی کا نام ان سے پوچھ کر یوز کرنا چاہیے تھا واضح رہے کہ ہرامانی مٹھائی دیکھ کر میٹھے کے شکین افراد کا خوب دل للچا رہا ہے کیونکہ یہ مٹھائی نہایت لذیذ دکھائی دے رہی ہے جی بلکل آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ یلو یلو کلر کی مٹھائی ہے اور مزیگی ہوتی ہیں مٹھائیاں ساری مزیگی ہوتی ہیں لیکن پلیز تھوڑا کم کھایا کریں صحت کے لیے بلکل اچھی نہیں ہوتی اور کچھ لوگ ہوتے ہیں مٹھائی میں کچھ بھی آج انہوں نے اپنا فیورٹ جو ہوتا ہے بس وہ ہی کھانا ہوتا ہے جن کا مٹھائی میں فیورٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کا کیا فیورٹ ہے اچھا میرے سامنے اگر مٹھائی کا باکس آج ہے تو میں سب سے پہلے گلاب جامن پسند کرتی ہوں کھانا اتنے مزیگی مجھے لگتے ہیں پھر رسکولے ہو گئے برفی ہو گئی لیکن بہت سے لوگ ڈفرنٹ اس میں جاتے ہیں ان کو وہ نہیں پسند یہ پسند ہے برفی پسند ہے وہ نہیں تو ہر ایک کی جو چوائس ہوتی ہے وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے تو جی اس انٹرسٹنگ سی نیوز پہ تو ہم یہی کہیں گے ہرامانی کے خوش رہیں آپ کا نام وائرل ہو رہا ہے اسی بات پہ خوش ہو جائیں ہاں قیمت کے اوپر آپ اعتراض کر لیں ان کو بولیں ہرامانی کا نام یوز کریں تھوڑی پرائس تو ہائے کریں ہم نیکسٹ نیوز کی طرف چلتے ہیں یہ تو ہو گئی بہت ساری انٹرٹیننگ نیوز جو ہمارے پاس نیکسٹ نیوز آ رہی ہے ہوا ہے آپ کے لئے بہت ہی انفرمیٹیو جی چینی سائنستانوں نے ڈائیبیٹیز سے نجات دلانے والا علاج دریافت کر لیا خوش ہو جائیں ڈائیبیٹک پیشنٹس اور میں کہوں گی کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج کل ہر تیسرا یا چوتھا بندہ جو ہے وہ اس کا مریض ہے ریزن کیا ہے وائٹ شوگر میں ہمیشہ کہتی ہوں وائٹ شوگر جس سے آوائیڈ کرنا آپ لوگ کے لئے نہیں سامیہ کے لئے بھی بہت مشکل ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے جو لوگ اس پہ کنٹرول کٹس لیتے ہیں وہ صحیح رہتے ہیں اچھا سب سے بڑا ریزن وائٹ شوگر ہو گیا اس کے علاوہ جو باقی کی جو قوزز ہیں ہم اکثر اپنے شو میں ڈاکٹرز کو بلاتے ہیں آپ کے سامنے ایک ڈاکٹر ہیں جو بہت آتی ہیں وہ ہمیشہ ڈائیبیٹیز پہ بہت زیادہ آپ کو انفرمیشن دیتی ہیں تو اس میں بہت سارے اور ایشیوز بھی ہوتے ہیں تو وہی بات ہے ہمیں اپنی صحت کا بات وہیں آتی ہے صحت کا خیال رکھنا چاہیے تو وہ رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے نوٹس کریں سمٹمز کو نوٹس کریں اور ٹائم پہ ڈاکٹرز کے پاس جائیں جی ڈائیبیٹیز ایک ایسا دائمی مرض ہے جس کے شکار ہونے کے بعد اس سن جات پانا ممکن نہیں بلکہ اسے طرز زندگی کی آدات اور عدویات کی مدد سے کنٹرول رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے مگر چائنہ میں سائنستانوں نے ایک حیرت انگیز پیش رفت کرتے ہوئے ڈائیبیٹیز سے نجات دلانے والے اولین علاج کو ریپورٹ کیا در حقیقت چائنی سائنستانوں نے ڈائیبیٹیز کے ایک ففٹی نائن یئرز کے مریض کو سیل تھیرپی کے ذریعے اس تائمی مرض سے نجات دلانے میں کامیابی حاصل کی جس کے بارے میں تحقیق کے نتائج اب جاری کیے گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق اس مریض کا علاج دو ہزار اکیس میں شروع ہوا اور دو ہزار بائیس سے اسے عدویات کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑی یعنی ون یئر میں وہ مریض بلکل ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ دیکھیں تو اس مریض کی جو عمر تھی وہ ففٹی نائن یئرز تھی تو اس تجرباتی طریقہ علاج کے ذریعے لب لبے میں انسلین ہے جس سے بلڈ شوگر کی سطح جو ہے اس کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ تحقیق میں شامل مریض پچیس سال سے ڈائیبیٹیز ٹائپ ٹائپ ٹو کا شکار تھا اب یہ دیکھیں ٹوینٹی فائیویرز ٹائپ ٹو تھی دیکھیں جو ٹائپس کا بہت زیادہ تو مجھے انفرمیشن اتنی نہیں ہوگی لیکن جو مریض ابھی دیکھ رہے ہیں جو ڈائیبیٹیز جن کے گھروں میں پیشنٹس ہیں جو بہت زیادہ ان کو میڈیسن دیتے ہیں جو اپنا علاج ٹائم پہ کرواتے ہیں ان کو ضرور پتا ہوگا ان کو کون سے ٹائپ کی ڈائیبیٹیز ہیں تو دیکھیں اگر وہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علاج پاکے میں بہت اچھا ہے اور اس کے لب لبے کے خلیات کے فان لگ بھل مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے اب دیکھیں ایسے پیشنٹ پر ٹیسٹ تھے اب یہ مریض تینتیس ماہ سے دائیبیٹیز سے محفوظ ہے یعنی کہ اسے تھرٹی تھری منٹس ہو چکے ہیں علاج ہوئے ہوئے ایک ہوتا ہے نا انسان کے دماغ میں ایک وہم کہہ لیں ہوتا ہے کہ جی اتنا اتنی لمبی بیماری اور جس کا علاج ابھی تک اس طرح کا نہیں آیا اور میرے پر ٹیسٹ کیا کیا تو ہو سکتا ہے آفٹر سیکس منٹ یا سیون منٹ دوبارہ ہو جائے لیکن تھرٹی تھری منٹس مینز کہ اس کو ٹو یئر سے زیادہ ہو گئے ہیں اور ابھی تک وہ بیماری جو ہے دوبارہ سے نہیں آئی تو اس طریقہ علاج کے لیے محققین نے مریض کے خون کے مونو نیوکلئر خلیات کو تبدیل کر کے لب لبے کے خلیات میں تبدیل کیا جی ایک بڑی زبردست ہے یہ ایک تحقیق کہہ لیں اور ڈسکوری کہہ لیں اس کو کہ جو چائنیز نے کی ہے وہی بات ہے جی چائنہ جو ہے وہ بہت کام کرتا رہتا ہے ہر چیز میں باقی کنٹروورسیز اپنی جگہ لیکن دیکھیں کام اپنی جگہ ابھی اس نے یہ علاج دریافت کیا ہے تو اٹمینز کہ اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ بہت زیادہ کومن ہو جائے گا اور پاکستان میں بھی آ جائے گا اور ڈائیبٹیز کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ جو ایک ہوتا تھا نا کہ انسولین لگے گی اور بڑی تکلیف میں رہتے تھے اور پھر کڈنیز فیل ہونے کا خطرہ اور یہ ساری چیزیں ہوتی تھی ایک دماغ میں ڈر لگ جاتا تھا تو اس سے بچا جا سکتا ہے اور ان سب سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم بہت پہلے سے احتیاط کر لیں تو وہ بہت ضروری ہے ہمارا لائف سٹائل ہماری ڈائیٹ اس کا خیال رکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو اس وقت جب آپ کے پاس صحت ہے نا تو آپ کو میٹر نہیں کر رہی ہوتی ہیں لیکن یقین جانے جب صحت نہیں رہتی تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کن کن نعمتوں سے نوازا تھا جن کی آپ نے قدر ہی نہیں کی آپ اتنے انگریٹ فول تھے کہ آپ کو اپنا ہاتھ ہلتا ہوا کوئی بلیسنگ نہیں لگتا تھا آپ کو اپنی پلک جھپکنا بلیسنگ نہیں لگتا تھا آپ کو صبح اٹنا بلیسنگ نہیں لگتا تھا جبکہ یہ وہ بلیسنگ ہیں جن کی عربوں کی مالیت بھی نہیں میں کہتی ہوں جن کا آپ پے ہی نہیں کر سکتے اگر ایک بھی چیز چلی جائے آپ کہتے ہیں مجھ سے سب لے لو لیکن یہ دے دو پر وہ اگر نہیں آتا تو سوچیں کیا ہوتا ہے جیسے آپ پرانس پرانس کی بات کر لیں تو اپنی زندگیوں کا اپنی صحتوں کا خیال رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم نیکس نیوز کی طرف چلتے ہیں جی تو ہم پھر سے انٹرنیمنٹ نیوز کی طرف آگئے ہم نے سوچا آج ہماری جو آرڈینس ہے بہت خوش خوش رہے اور انجوائے کرتی رہے ساتھ میں انفرمیٹیو نیوز کے ساتھ تو جی یہ بھی ہماری بہت ہی پیاری سی آج تو ساری پیاری پیاری اداکارہ ہیں جو ہے نا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنی سکرین پر دیکھیں جی سب پہچان کیوں گے ہانیا آمیر کون نہیں جانتا خود کو ملنے والی شہرت سے خوف زدہ ہوتی ہوں کیا بات ہے آپ خوف زدہ کیوں ہوتی ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں ایک انٹرویو دیتے ہوئے اداکارہ ہانیا آمیر نے کہا کہ خود کو ملنے والی شہرت سے ڈر لگتا ہے میں نے ہمیشہ ذہنی صحت کے حوالے سے کھل کر بات کی ہے ہانیا آمیر کا مزید کہنا تھا کہ مجھے اس بات کا بھی احساس ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کو کیا جواب دوں گی یہ کہ میں نے اپنی خوبصورت تصاویر سوشل میڈیا پر پوس کی اور خوب پیسہ کمایا یہ جواب میرے دینے کا نہیں ہے اداکارہ نے کہا کہ میرا مقصد اپنے کام کی ذریعے مصبت اثرات کو پھیلانا اور لوگوں کو خوش کرنا ہے لوگ ذہنی صحت سے متعلق بات کرتے ہوئے کتراتے ہیں لیکن اس کے بارے میں ہمیشہ میں نے بات کی ہے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ذہنی بیماریوں کا بھی علاج موجود ہے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں ذہنی بیماریاں کہنے کو ہم چھوٹا سا ورڈ ہے ہم کہہ دیتے ہیں مگر آج کل نفسہ نفسی کا دور ہے اور اسی میں جو ڈپریشن ہے آپ دیکھیں وہ کتنا زیادہ بڑھ گیا ہے ہماری جو سلیبرٹیز ہیں خاص طور پر ان کا بھی آپ دیکھیں تو ان کے لیے بھی آ رہا ہوتا ہے جی فلان بہت ذہنی دباؤ کا شکار ہے یا فلان کے ساتھ یہ اشو ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان دیکھیں کسی بھی انسان کی لائف پر فیکٹ تو کسی کی بھی نہیں ہوتی ہر انسان کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا پرابلم کیا ہوتی ہے پرابلم ہمارے اندر ہوتی ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں خود کو اندر سے پوزیٹیو کریں خود کو اندر سے سٹرونگ کریں بہت ضروری ہے جب تک آپ کی ویل پاور ہے اور جو دوسری سیچویشنز ہیں جب تک ان میں آپ کی ویل پاور ہے آپ نے خود کو سٹرونگ کیا ہے تو آپ سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں آپ وہ کیا نہیں ہے جو آپ نہیں کر سکتے بڑی سے بڑا دکھ بھی آتا ہے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ آپ کو انسان کو سبر دیتا ہے اس کے بعد وہ کس طرح اسطہ اسطہ وقت کے ساتھ اس کو سبر کرنا آ جاتا ہے تو بات وہی ہے جو اسے وقت کے ساتھ آتا ہے تھوڑا سا کنٹرول آپ اپنے اوپر کر لیں تو وہ ٹائم سے آپ کے اوپر آپ سبر کر پائیں گے چیزوں پر اور کچھ لوگوں کے پاس آج کل سب کچھ ہوتا ہے پھر بھی دپریشن ہوتا ہے تو اس کی بہت سی ریزن ہوتی ہے وہ آپ کو دیکھنے میں سب کچھ لگ رہا ہوتا ہے مگر کوئی نہ کوئی کمپلیکسز یا کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں تو ایسے میں جو بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں یا آپ کی جو فیملی میمبرز ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں وہ بلیسنگ ہوتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پر جب میں بلکل اس ٹراما میں تھی یا تھا تو اس وقت کیا ہوا میرے فرینڈز نے مجھے چھوڑ دیا آپ دیکھیں لیکن اللہ تعالی بیسک چیز تو آپ دیکھیں یہی ہے کہ ہم اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ جن کے ساتھ دوست نہیں ہوتے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا دوست کوئی نہ کوئی ایسا فیملی میمبر ہوتا ہے جو اس ٹائم ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا جن کا ان کا بھی اللہ ہوتا ہے اور جب اللہ کی رسی کو آپ تھام لیتے ہیں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے تو جو ہے نا دعائیں نمازیں یہ چیزیں تو دیکھیں ہمیں ویسے ہی بہت سکون دیتی ہیں ہمارا مذہب بہت خوبصورت ہے لیکن ابھی ہانیا نے بھی ایسی ہی کیونکہ بات کی کہ مرنے کے بعد اللہ کو کیا تو میرے مائن میں یہ باتیں بھی آئیں کہ دیکھیں یہ بھی آپ کو ذہنی سکون دیتی ہیں یہ چیزیں جب آپ ایسی باتیں سوچتے ہیں اور پھر آپ اللہ تعالی سے کنیکٹ ہوتے ہیں آپ کو سب دوست سب چیزیں چھوڑ کر صرف اس کے ساتھ اپنا کنیکشن کرتے ہیں تو آپ کو وہ دوست بھی مل جاتے ہیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے تو وہ جو بات ہے وہ بڑی خوبصورت ہے تو اللہ تعالی کی چاہت میں خوش ہونا سیکھیں اور اس کی رضا میں خوش ہونا سیکھیں یقین کریں دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالی کسی انسان کو اس کی تکلیف سے اس کی طاقت سے زیادہ طاقت سے زیادہ اس کا تکلیف نہیں دیتے جتنی تکلیف کو انسان سہ سکتا ہے اتنی ہی دیتے ہیں تو بیلیف بہت اس میں میٹر کرتا ہے اپنا بیلیف سٹرانگ رکھیں اپنے آپ کو بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں اس میں بیزی کریں اپنے آپ کو کام ملائیں یوٹیلائز کریں ہر انسان اس دنیا کا بہت ٹیلنٹڈ ہے بیلیف میں اللہ تعالی نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ دیا ہوا ہے اب یہ اور بات ہے نا کہ کوئی انسان وہ چور بن جاتا ہے جوری میں ٹیلنٹ نکالتا ہے یا وہ ایماندار بن کر بہت زبردست کام کرتا ہے اور دنیا اور آخر دونوں کمال لیتا ہے تو یہ تو ہم پر ہے آپ پر ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں تو اپنی جو سکلز ہیں اپنی جو اپنا جو ٹیلنٹ ہے اس کو یوز کرنا سیکھیں اور اس دنیا کی جو ٹربلز ہیں ان سے بلکل ڈس ہٹ نہ ہو اور جو ایک بات اور کہوں گی کہ انہوں نے بلکل ٹھیک کہا کہ ذہنی بیماریوں کا علاج بھی ممکن ہے کوئی چیز اگر آٹ اوف کنٹرول ہو رہی ہے تو ڈاکٹر سے ضرور کانٹیکٹ کریں آج کل سائکولوجسٹ سائکائٹس پہتے ہوتے ہیں آپ ان سے جائیں کچھ نہیں آپ میڈیسن مت لیں لیکن ایک تھیرپی کریں اپنے آپ کو وہ کہتا ہے کانسلنگ ہونا بہت ضروری ہے ہر انسان کی آپ دیکھیں ہمارے شو پر ایک میک اپ آٹسٹ آتا ہے تو وہ کہتا ہے پہلے میں اپنی کلائنٹ کی کانسلنگ کرتی ہوں یا کرتا ہوں ہمارے شو پر فیشن ڈیزائنر آتا ہے تو کہتا ہے پہلے ہم اپنے کلائنٹ کا مائنسیٹ بناتے ہیں تو دیکھیں کانسلنگ بہت ضروری ہوتی ہے تھیرپی بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ ہر انسان اب ہم سب انسانوں آپ کو بیسکلی بیسکلی وہی چیزیں چاہیے جو سب کو چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم سب کے اپینینس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو جی اس طرح کی مزے مزی کی باتیں جو ہے میں آپ کے ساتھ کرتی رہوں گی اور شو بھی اسی طرح چلتا رہے گا آپ کے ساتھ اور آج کا دن آپ کا بہت اچھا ہی گزرے گا کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں میرا شو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا دین اچھا نہ گزرے ابھی ٹائم ہوتا ہے چھوٹی سی نیوز بریک کا آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا سٹے ٹون ملتے ہیں نیوز بریک کے بعد Welcome back جی ہاں ہم بریک پہ جانے سے پہلے کر رہے تھے آپ کے ساتھ سبردستی چٹچیک اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آج جو ہم نے شو پر گیس پلائے ہیں وہ ہیں ینگ انٹرپنورز اور جی بڑا اچھا لگتا ہے جب ہمارے ینگسٹرز جو ہیں جب ہماری یوز جو ہے وہ اس فیلڈ میں آتی ہے انٹرپنور بننے کی طرف آتی ہے تو آج اب ان سے آپ کو ملوائیں گے بھی ان سے پوچھیں گے کہ کیا سوچ آئی کہ انہوں نے سٹیڈیز کے ساتھ اس طرف آنا چاہا اور میں ان کے بارے میں ایک اور بات بتاتی چلوں ابھی انہوں نے فرسٹ پرائز وین کیا ہے ابھی ریسنٹلی اپنی جو ان کے نہ صرف آئی ڈیاز پر بلکہ وہ سیلنگ کر رہے ہیں وہ ای کامرس بہت زبردست وی میں کر رہے ہیں تو اس لیے جتنی بھی ہماری یوت ابھی سن رہی ہے اور جو ہمارے جو پیرنٹس سن رہے ہیں وہ بڑے غور سے اس شوک کو دیکھیں کہ بچوں کو مت روکیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سارا منال بیٹینیکلز کی وہ بھی چلا رہی ہیں اپنے برینڈ کو اور ان کے ساتھ ساتھ سی او ہیں بیٹینیکلز کے اپنے برینڈ کے اسمان غازی اسامہ غازی جی جی تو ان سے آپ کو ملواتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیسے ہیں آپ لوگ جی کام بلدہ جی دیکھیں جو مینے تعریف کی شاید وہ کم ہو کیونکہ مجھے ڈیفنیٹلی آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں آپ بچے تو میں شاید اتنا نہ بتا سکوں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں سارا پہلے آپ بتائیں کہ آخر کس طرح اس طرف آنا ہوا اور کیا سوچ آئی تھی میرا نام سارا ہے اور میں بیسکلی فارمیسی کی سٹوڈنٹ ہوں تو دیورنگ گراجویشن یونیورسٹی لائف میں سکن کے بہت اشوز ہو رہے ہوتے یونیورسٹی گوئنگ سٹوڈنٹس کو تو اسی طرح مجھے بھی اشوز تھے بہت زیادہ ایکنی تھی بہت سنسیٹیف سکن تھی اور سن سے ایکسپوزر جب ہوتا تھا تو میرا سوچنے لگ جاتی تھی تو میں ڈیفرنٹ پروڈاکٹس ٹرائے کری تھی پھر ڈیفرنٹ پروڈاکٹس کے بھارے میں میں بیٹھ کے پتی بھی رہتی تھی تو وہاں سے لائک دیورنگ انٹرنشپ آئیڈیا آیا کہ ہم لوگ کیوں نہ اپنا برانڈ بنائے اور ہمارا فارمیسی دپارٹمنٹ پاکستان کا نمبر ون دپارٹمنٹ ہے تو اس میں کافی ریسرچ بھی ہو رہی ہے تو ہم لوگوں نے وہی آئیڈیا لے کے آئے اور ہم لوگوں نے پریزنٹ کیا اور پھر ہم تینوں نے اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کی اور وہاں سے ہم لوگوں نے اپنا پروڈاکٹ لانچ کیا اور جنوری میں ہم نے اس کی سیلنگ سٹارٹ کی اور اس کا ہمیں بہت اچھا رسپونس آیا یونیورسٹی سے بھی اور اوورال بائر سے بھی تو اسامہ آپ تو سی او ہیں آپ پر کیسے مائنڈ بنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا وہ بنا ہوتا کہ جی میں ابھی تو پڑھ رہا ہوں بھی میں کوئی جاپ کروں گا یا میں اس فیلد میں اس میں جاؤں گا آپ کے کیسے مائنڈ میں کہ میں اپنا ہی برینڈ لانچ کر دوں میں اپنی ہی کمپنی بنا لو سب سے پہلے تو تینکیو ویری مچ فار انوائٹنگ اس ٹو دی شو اس کے بعد یہ اصل میں جو ہمارا آئیڈیا ہے تھا وہ ایکچلی اس سے پہلے جو میں کر رہا تھا فری لانسنگ میں نے سٹارٹ کی تھی آفٹر کوویٹ اس کے بعد مجھے جب تھوڑی فائننچل فریڈم وہاں سے ملنا سٹارٹ ہو گئی تو اس کے بعد پھر میں تھوڑا بزنس والی سائٹ پہ آئیا تھا اور پہلے ہم نے سٹارٹ کیا تھا آپ ملنا اس مارکیٹنگ کر رہے تھے مارکیٹنگ کرتے گرتے پھر سوچا کہ بجائے کسی اور کے پروڈکس کی مارکیٹنگ کرنے کے ہمیں خود اس ٹائم اس کے بیج میں جو سارا نے آپ کو بتایا کہ ملنا اس کی سکن جو اٹنی پرون تھی اور کافی زیادہ پروبلمز تھی جب ہم نے وہ ریزلٹس دیکھے تو بجائے ہم نے سوچا بجائے کسی اور کے پروڈکس کی مارکیٹنگ کرنے کیوں نہ ہم اپنے ہی پروڈکس لانچ کریں اس کے بعد جہیں ریزن تھی اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کر دیا اور ماشاءاللہ سے ابھی ہمارے سکس منس ہو گئے ہیں ہم نے پروڈکس لانچ کے جنوری میں ہم نے آلموس لانچ کیا تھے اور فرس ٹائم پھر زندگی پر آئیس میں آپ سے ملاقات ہی ہماری بلکل جی آپ نے فرس ٹائم کیا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ان کا نا صرف آئیڈیا بلکہ یہ آلریڈی ارننگ کر رہے ہیں اس سے اور یہ بڑی موٹیویشن ہے ان ینگسٹر کے لیے جو اس طرف آنا چاہتے ہیں لیکن وہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا یہ کیسے ہوتا ہے کہ کوئی اس میں بھوت شوت نہیں ہوتے آپ آ سکتے ہیں اور آپ نے تھوڑا سا بتائیں آپ کی جو ہسٹری ہے جس میں آپ نے فارمیسی میں کیا میڈیسن میں پڑھ رہے تھے ہم لوگ فارمیسی کر رہے تھے ابھی ہم لوگ ایمفل نیٹرل پرڈکس کر رہے ہیں تاکہ ہم مزید اپنے اس میں پروجیکٹ میں ایکسیل کرتے تو ہم لوگ فارمیسی کہہ رہے تھا فارمیسی ایک ورسیٹائل فیلڈ ہے پھر جو نیٹرل پرڈکس میں ہمارے سینئرز کر چکے ہیں کام ان کی بہت زیادہ ریسرچ ہیں چیز پہ تو ہم لوگ نے جو ہمارے چیئر پرسن ان کے پاس یہ آئیڈیا لے کے گئے اور پھر ہم لوگ ایک ڈیفرنٹ کہلیں جو مارکٹ پر چل رہے تھے اسے ایک آئیڈیا لے کے آئیڈیا کی جس میں ہمارے چیئر پرسن نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا ایک ٹیچر کا بہت رول ہوتا ہے ہمارے آئیڈیا کو انہوں نے سنا جہاں جہاں ہمیں پتایا ہم لوگوں نے کیسے چلنے کیسے پروڈاک بنتے کیسے ڈبا بنتے لیبل کیسے بنتے تو وہ سب انہوں نے ہمیں سکھایا کیونکہ پروڈاک ڈیویلپمنٹ میں کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے دیکھیں نا منٹورز کتنا ایک رول پلے کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور میں ابھی بیک کیمرا ان سے پوچھتی ہر ایک ڈیفرنٹ ایریا سے یہ نہیں کہ کٹھے رہتے ہیں یا کچھ ایک ایریا کہیں ایسی نہیں ہے ہاں یونیورسٹین کی سیم تھی تو اس چیز کو لے کر آپ لوگوں نے ٹیم بنائی اور پھر اس ٹیم کو کیسے کیا وہ بتائیں کبھی کوئی ٹربل تو نہیں آئی گے اس نے کہ میرا آئی ڈیفرنٹ چلے گا اور تھرڈ پرسن نے کہا یہ ایسی نہیں ایسی ہوگا ہماری ٹیم کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے ہم تینوں ڈیفرنٹ علاقوں سے اور تینوں کی ایک سوچ لیکن جو ہماری سوچ ملتی ہے اس میں آکے ملتی ہے کہ ہم نے فرمڈی کی ہوئی اور تینوں کا ہمارا انٹریس تھا بزنس میں اور تینوں انٹرپیرنور بننا چاہ رہے تھے تو اس بیسیس پہ ہم نے یہ سٹارڈ کیا اور کافی چلنجز وغیرہ تو ہمیں فیس کرنی پڑ گئی لیکن کہیں پہ ہمیں ٹربل ہوتا تھا تو ہم جنرلی ایک کام کرتے تھے کیونکہ ہم تینوں تھے انٹرپیرنور تو جس جو ملتی ورٹنگ والا سسٹم ہوتا تھا جو دو بندے کہتے تھے کسی اگر تیسرا بندہ ان کے اگنس جاتا تھا تو جو دو بندے کہتے تھے وہی بات ایمپلیمنٹ ہو جاتی تھی یعنی کہ مینجمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے تو چلے یہ بہت اچھا ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے اس کو فیوچر میں کیا پلان ہے آپ کو بیوٹی کاسمیٹکس سکن کو لے کر بنائی ہیں اور اتنا آپ کام کر رہے ہیں لگ پسند بھی کر رہے میں آپ کو بتاتی چلوں میں بھی اس کو ٹرائے کروں گی اور آپ کو بتاؤں گی کتنے عرصے میں فرق پڑتا ہے میری سکن بہت زیادہ ایک تھی مجھے کمپلیٹ جو ریزلٹ تھے وہ 3 منس میں لیکن جو آپ کو فورا فیل پیچ نیکٹر انفیوز کیا پیگمینٹیشن ہوتی ملازمہ جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا آپ ایس کلینک پہ چلے جائیں وہ بشا کہیں میزو کر لیکن سب کو پتا کہ وہ جس کمپلیٹ ٹریٹمنٹ نہیں ہے پھر سری کیوں ہوگا آپ کو کرنا پڑے گا بار بار اس کو پیچ بیسکلی اس میں نیچرل ایکسفولین پروپرٹیز ہے تو یہ بہت ایفیکٹیو ہے ملازمہ پھر ملازمہ کے اوپر ریسرچ ہی ہماری دیپارٹمنٹ میں اور پر پر کام کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو یوز تو کرنا پڑتے ہم لوگ باقی اپنی باڈی سب لگے ہوتے لیکن سکن کے معاملے میں ہم بہت دھیلے ہوتے ہیں کہ کرنی نہیں کرنی تو اپنی سکن کو ایسی ایمپورٹنس ہم لوگوں کو دینی چاہیے اور سکن کے رکھ رکھنی چاہیے لیکن اس میں کیونکہ ہم لوگ کھا ایک پروڈک ڈیفرنٹ کیوں ہے کیونکہ ہم لوگ اس میں جو فروٹ کے باقی جو کمپنی ہیں فروٹ یوز کریں ہم نیکٹر یوز کریں ہم اس کو ڈیسٹرب نہیں کرتے تو وہ بہت ایفیکٹیو ہے بہت زیادہ سکن پروبلم لیکن یہ ہے کہ ہمارے پروڈک سوفٹ کوسمنٹک ہیں تو یہ آرام سے ریزلٹ دیتے ہیں لیکن لانگ لاشتنگ ریزلٹ ہوتا ہے سبردست تو اسامہ یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ شروع کیا آپ لوگ نے انگریڈینٹس بھی سارا جو بھی ہوتا ہے آپ کیونکہ ٹھیک آپ مادیسن کے ڈاکٹر بن رہے ہیں جو بھی ہے تو آپ کو پھر بھی ایک ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے ڈالا سب سے پہلی جب آپ نے بنایا تو آپ نے کیا سوچا تھے اس کو سارا پہ ٹیسٹ کریں گے کہ اور کریں گے نہیں یہ والا اشیو تو بالکل آتا ہے لیکن سب سے پہلے تو ہم پر ریسرچ کرتے تھے جب ہماری R&D ٹیم ماشاءالللہ سے اتنے سٹرونگ ہے 25 years کا experience اور بناتے تھے ٹرائیل بیسیس پہ بنای پھر خود ہی ہم ٹرائی کرتے تھے اس کو جب ٹرائی کر کیونکہ اگر کسی کو دینے تو پہلے ہمیں خود ہی سٹیسفائی ہونا ہوگا بلکل ایسے ہی ہے جب ہم اس سٹیسفائی ہوتے تھے پھر ہم اس ٹرائیل بیسیس ہوتا ہے کہ ملہب اس میں اگر ہم کسی ابھی جو ہمارے پاس چار پروڈکس ہیں ان میں سے کسی کی مثال لے لیں اگر ہم ان میں سے کسی ایک سے گلو چاہ رہے ہوں اور گلو کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ملہب جو ہے سکن سوفٹ بھی ہو اگر ہمارے پروڈکس سکن سوفٹ ہو رہے لیکن گلو نہیں آرہ تو ہم اس میں چینجز کریں گے اور دوسرا میں آپ سوال تھا کہ ملہب آپ سکن کن کسی کسی ہے اگر آپ کن 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 رف نہیں اور پہلے سکیر کرتی رہتی ہیں تو پھر 20 to 30 days ملہب سیرم کو یوز کرنا پڑے گا اور دوسرا سب سے بڑی چیز اس میں جو ہے وہ کنسیسٹنسی ہے وہ کہتے ہیں نام ہم کنسیسٹنسی دیکھی جو کہ ہم لیڈیز میں بہت کام ہوتی ہے اور اس میں جو ہم دے رہے ہیں 30 days منی بیگ گرانٹی بھی دے رہے ہیں لیکن ساتھ میں آئے لئے ڈرائے ایوان کسیسٹنسی کے لئے بھی ہمارے پرادکس اس لئے ہم پھر اوپن لیڈ 30 days منی بیگ گرانٹی دیتے ہیں فارماسیس کی فیلڈ میں ہوتا ہے کلینکل ٹرائل تو ہم بھی تھوڑا سا ٹرائل کرتے ہیں اپنی یونیورسٹی میں اپنی ڈپارٹمنٹ میں ڈیفرنٹ سکن کنڈیشن پہ جا سانہ یہ دیکھیں ابھی جو بھی حالات چل رہے ہیں اس ملک کے بے روزگاری چل رہی ہے بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈیفرنٹ قسم کے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے پھر ہوتا کہ جیسے آپ نے سٹڈیز کمپلیٹ کرنی آپ نے نائن تو فائیو جاپ مائنسیٹ ہے کہیں نہ کہیں ابھی بھی ہے اور اگر بزنس کی طرف آنا جیسے ہم بہت زیادہ وینس دیرے ہیں سوشل میڈیا پر تو انٹرپنورشپ پہ تو ہوتا کیا تب بھی ایک ڈر ہوتا ہے کہ جی ہم اگر اس میں آئیں گے تو لوس نہ ہو جائے تو ان ساری چیزوں کو کیسے کیسے ہم جی ٹھیک اچھا سوہیب آپ ان کے ساتھ آپ لوگ کی تین لوگوں کی ٹیم ہے جو یہ کام کر رہی آپ تھوڑا سا بتائیں کہ اس طرف لانا کتنا مشکل ہے یوت کو ان کا جو ڈر ہے وہ کیسے ختم ہو سکتا ہے میرے سب سے پہلے تو ہمیں ٹیم بیلڈنگ پہ آنا چاہیے میرا جو وہ ہے کہ آپ ایک ٹیم اچھی بیلڈ کر کے اس طرف آنا چاہیے کیونکہ یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہو ملکہ ہر کسی کو ایک ایک آئیڈیا یا ایک ایک سائٹ کو کور کرنا چاہیے اس طرح سب سے پہلے تو یوت کو چاہیے کہ ٹیم بیلڈنگ کریں پھر اس پہ آئیڈیا پہ ملکہ آئیڈیا آئیڈیاز کر کے ایک سال لگ جاتا ہے دو سال لگ جاتا ہے آئیڈیا کو امپلیمنٹیشن کی طرف پہ جائے جب پہ اگزیکیوشن ہوگی تب آپ پتہ لگے گا کہ بزنس میں آپ نے کہاں کہاں چیزوں کو سمجھ نے اور اپنی سوات کریں سٹریند کو دیکھیں ویکنس کو دیکھیں پھر دیکھیں آپ کو پھر پھر اس کو آپ دیکھیں کہ سیٹ کہاں سکتے ہماری ٹیم میں تھوڑا مسئلہ ہے تو سب ملکے چلیں اور ان چیزوں کو آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنا سکھیں میں تو کہتا ہوں کہ ڈگری کے بعد پہ زیادہ پریشر آجاتا ہے اس لئے آپ ڈگری میں ہی تھوڑی بہت سکل سیکھ لیں اس سکل سیٹ کو تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں اور کوئی انشاءاللہ بزنس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ بلکل اگر آپ کے اندر لگن ہے وہی بات ہوگی ہارڈ ورگ کر سکتے ہیں کانسسٹنسی ہے اور پیشنس ہے تھوڑا سا یہ نہیں کہ ہم نے کیا ہے مہینے کے بعد ہم بس بیٹھے ہوں ایسا نہیں ہوتا بہت ٹائم لگتا ہے دکری کے دوران ہو جائے تو اتنا اچھا ہوتا ہے تب آپ کے پاس لوگ ہوتے ہیں بات میں لوگ اکھٹے کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے دکری کے دوران ایک سٹارٹ لے لینا چاہیے آپ پر دیکھیں آپ کو مارکٹنگ کرنے میں بہت آسانی ہوئی ہوگی کیونکہ آپ کے اپنے کلاس فیلوز ہیں یونیورسٹی فیلوز ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آپ کو سپورٹ کیا ہوگا ایسا ہی اچھا مجھے بات بتائیں سپورٹ سے یاد ہے یہ جو لیگ پولنگ ہوتی ہے اور یہ جو ایک دوسرے کو ساتھ کرنے یہ یہاں بھی ہوتا ہے یونیورسٹی میں اور ادھر بھی ایسے لوگ ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہوں ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوں کیا کچھ بھی نہیں ہے ایسے ہوتا ہے نیگٹیویٹی ہوتی ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو بیچارے ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ان باتوں سے ایسی چیزیں ہوں تب بھی کیسے آپ سکس کی طرف جانا ہے ان چیزوں کو انگنور کرتے ہو یہ تھوڑا سا بتائیں لیک پولنگ وہ تو ہر جگہ ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جہاں بہت سارے لوگ سپورٹ کریں گے وہاں بہت سارے لوگ نہیں بھی کریں گے یہ کیا کر رہے ہو یہ جوپ کرنے کا ٹائم تھا یہ دیفرن دیفرن مائنڈ سیٹ تو پھر آپ کے لئے راستے کھلتے جاتے ہیں وہی بات ہے آپ نے اصل کام تو آپ نے کرنا کیا چاہتے ہیں آپ پہلے اپنا جو ہے گول اس کو تارگیٹ کرنا ہے اور پھر اسے اچھی کرنے کے لئے آپ نے لگے رہنا ہے اور نیگٹیویٹی کو ہمیشہ میں یہی کہتے ہیں کریں اور پوزیٹیو چیزوں کو دیکھیں تو سوہیب یہ بتائیں کہ جب آپ لوگ کے ٹیم بنی تو آپ نے کیا مائن میں آئے کہ میں اس ٹیم کے شامل ہو جاؤ میں کام کر سکتا ہوں یہ تو نہیں چھ چھلیں بس ٹرائے کرتا ہوں اگر چل گئی تو ٹھیک ہے نہیں چھوڑ دوں گا اسی تو کوئی بات نہیں آئی تھی نہیں نہیں وہ کہتے ہیں آپ کا حسن کہ آپ رفائن کر رہا کہ آپ جانی پر جانی پر میرا پرپوس یہ انٹوپینورشپ کو کرنا اور اس کو سکس سٹوری بنانا تاکہ لوگ سے انسپائر ہو کے آگے جا کے اپنا ایک سٹارٹ اپ دیں کیونکہ اس ایج میں انرجی بھی ہوتی آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتے آگے جا کے آپ کے پاس ٹائم ہوتا نہ انرجی ہوتی نہ اس طرح پیشن ہوتا اسی لئے میں اتنی ہم کوئی بھی دیکھتے تو سارے کہتے ہیں کہ کم عمر میں آپ لوگ نے سٹارٹ کر لے ایک بیٹینکل کو آپ نے زندگی پرائز پین کر لیا اور انورسٹی لیول پہ آپ نے 20 پلس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جا کے کمپیٹ کیا تو میں اس لئے یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی جو بات ہے وہ ٹیم بیلڈنگ ہے پھر ایکزیکیوشن ہے پھر اللہ پہ ترسٹ ہے بلکل سب سے پہلے تو اللہ پہ ترسٹ ہونا چاہیے کیونکہ آپ کو اصل یہ سب کچھ آپ کے مائن میں آتا ہے یہ کہیں نہ کہیں سے وہ ہی کر رہا ہوتی ہے جس طرف آپ جا رہے ہوتے ہیں جس ٹریک پہ آپ لوگ اپنے لئے کیا سوچتے ایک انجینئر یا ڈاکٹر یا ایک ایک ایٹی کہتی ہوں اور سو راستے وہ نکال کے آپ کو دکھا دیتا ہے تو آج کل جو سارا میں آپ دونوں سے پوچھوں گی کہ یہ مارکٹنگ کے بغیر بہت مشکل ہے ایک کامرس کرنا تو آپ میں بیسٹ مارکٹر کون ہے جو یہ مارکٹنگ کو سارا ہینڈل کرتا سوشل میڈیا کو ہینڈل کرتے مارکٹنگ اور سوشل میڈیا بیسکل میں ہینڈل کر رہی ہوں تو میری تو ایسی سپیکنگ سکل اچھی ہیں تو میں اپنے پروڈک کو پرویموٹ کر لیتی ہوں تو بیسکل میں وہ سارا ڈیل کر رہی اور وہ جو کہتے نا ڈیجیٹل مارکٹنگ کرنا ایڈز بوسٹ کرنا وہ سب آپ کرتی ہیں ڈیجیٹل میڈیا جو سوشل میڈیا کی پوسٹنگ گرافک ڈیزائننگ اور وہ سب میں سنبھالتی ہوں ایڈ سوہیب سنبھالتا ہے تو دیکھیں مل کے کام کرنا یونٹی کتنی ضروری ہوتی ہے اور آپ جلدی ترقی کرتے ہمارے بہت سے لوگ ہوتے ہیں مجھے آتا میں کر لوں گا کچھ بیٹھا بیٹھا ہوتی تو ہماری یونٹ کے لیے آپ کوئی میسیج دینا چاہیں کہ جلدی کام یونٹی بس ہم بھی کام یونٹی پہلے تو ہماری آرڈی کو یہ بتائیں کہ جلدی سے کچھ نہیں ہوتا پیشنس کے ساتھ اور پھر کوئی میسیج دینا چاہتی ہے یونٹ کو کہ کس طرح آ سکتے تھی زبردست آپ نے پروڈکٹس بنائی بیٹینیکل برینڈ چلا رہے ہیں ایک بڑا زبردست تو بتائیں کہ کس طرح اس چنڈی میں وہ سکسیس ہو سکتے ہیں تو بسیکلی جو آپ کا آئیڈیا اس کو امپلیمنٹ کریں نیکیٹیویٹی آئی یا پوزیٹیویٹی آئی آپ ایک دفعہ اس کو آگے لے کے چلیں تو راستے بنتے رہتے اور پھر یہ ہے کہ کنسیسٹنسی آپ اس چیز میں کنسیسٹنٹ رہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جلدی ڈس ہارڈ ہو جائیں اگر فیلیر ہو جاتے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جب آپ دوسری دفعہ کرو تو آپ سے زیادہ اوپر جاؤ جائیں سینیریو آپ نے یوز کرنا ہے اچھا یہ جو اکنی ہوتی ہے یا جو پیگمنٹیشن ہوتی ہے یہ تین ایج پچوں کے لئے بھی یوز انگریڈینٹ ہے اگر کم قانٹیٹی میں دیں گے تو اکیلے تو بھی اتنا result نہیں دیں گے صرف نیچرل کی طرف چاہیں گے تو ہم لوگ نے بیٹانیکل میں مینیمم قانٹیٹی جو میکسیمم افیکٹیو قانٹیٹی کہلے جو وہ ڈالی ساتھ نیچرل فروٹ نیکٹرز کو انفیوز کی ہے اور ہم لوگ نے یہ پروڈاکٹ بنائے تو یہ سیف ٹو یوز بلکل سکین کے لئے زبردست اور ٹین ایج تو ہم لوگ انفیویسٹی میں ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو سارے ٹین ایجرز ہی ہیں سیب آپ کچھ کہنا چاہیں گے ٹائم شورٹ ہے میرا یہی تھا کہ قرآن پڑھا تھوڑی حدیث بھی میرے لئے حدیث جو ہوتی ہے وہ ایک لوگ ہے تو اس میں یہ ہو گا کہ اللہ نے جب دنیا بنائی تھی رسک کے دس ہی سے کیے تیجارت میں تھے تیجارت میں انترپیرنورٹشپ یہ چیزیں اور ایک حصہ جوب میں تھا پوری دنیا ایک حصہ پر چلی گئی ہے پاکستان جو کو لائیں کوئی بات نہیں ایک دو فیلیر ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن آگے کنسیسٹنسی رہی چلی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے پاکستان یہ بہت بڑا علمیہ ہے ہماری حکومت بھی ہمارے بچوں کو سپورٹ کرے اس کے لئے پلیٹ فارم چاہیے شاہیے سو چھوٹی سی کمرشل بریک آپ لوگ نے کہیں جانا ملتے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آگے ہیں بریک سے اور میں دیکھ رہی سامیہ آج کل بڑی زبردست زبردست لوگوں کو ملوان رہی ہیں کیونکہ میں چاہتی ہوں آپ کے جو سارے ایشوز ہیں چاہے وہ سکن سے ریلیٹیڈ ہوں چاہے وہ وائرل سے ہوں چاہے آج کل سب سوٹ آٹ ہو جائیں کیونکہ جو سب سے زیادہ آج کل پرابلم آرہی آج کل اتنے سارے لوگ پریشان ہو رہے یقین کرے بچے بیمار ہو رہے بڑے بیمار ہو رہے اور پہلے ہوتا تھا چیز وائرل آتے تھے ہم کہتے اس موسم چینج ہو رہا ہے اب تو کوئی ٹائم نہیں ہے ایک تو کلائمیٹ چینج بہت زیادہ دوسری چیز ہائیجینی کنڈیشن پاکستان پھر پانی ساف نہیں لوگ پانی اوبالتے بھنی ہوتل پہ پانی پہ پی لیتے ہیں اور آج کل جو آئی کیم پاکستان 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 گرمی اتنی ہے جس کا حساب کتاب نہیں ہے یعنی ایری دی یو کانت او جو چیزیں کس طرح کم ہوگی کس طرح چیزیں ہوں گی تو اس پہ جو ہے میں گورنمنٹ میں یہ لے گی تو لے گی لیکن بین ایک بین بہت ضروری ہے بلکل ایسی ہی ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک چیز ہوتی ہے ایک ہوتا ہے ہیٹ سٹروک ایک ہوتی ہیٹ ایگزاستریشن جو نارملی میں نے آج کل چیز ایک نوٹیس کی ہے کہ بخار کو جو ہے وہ ایزا بیماری جو ہے اسے ٹریٹ کیا جاتا ہے حالانکہ بخار ایک بیماری نہیں ہے اس بیسیکلی ایسیمٹم کہ آپ کی باڈی میں کوئی انفلمیشن چل رہی ہے یا کوئی سوزش چل رہی ہے اس کے مقابلے میں جو جسم کے اندر جو انزائمز بغیرہ ریلیز ہوتے ہیں وہ آپس میں ریکٹ کرتے ہیں جو باہر سے انٹی جن آتا ہے تو اس کے مقابلے میں انسان کو جو علامات آتی ہیں اس میں سے بخار ایک ہے اور اس ہیٹ سٹروک کو ڈائگنوز کیے بغیر لوگ انٹی بائٹکس لگا رہے ہیں انٹی بائٹکس نہیں دے سکتے بلکل اچھا یہ یہ مجھے بھی ایک ٹائم ہوتا تھا بلیو می کچھ ڈاکٹرز ہوتے تھے جو کہتے تھے انٹی بائٹکس نہیں لینی ٹیمپریچر میں یہ وائرل ہے اپنے ٹائم پہ جائے گا لیکن اب کیا ہوتا ہے آپ پیشنٹ خود بھی کہہ رہا ہوتا ہے اچھا جلدی سے میں ٹھیک ہو جاؤں دے دو اور ڈاکٹر کو بھی اس سے زیادہ جلدی ہوتی ہے جی آپ لے لیں اچھا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے میں نے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے میں نے جو ایک چیز جو نوٹس کی ہے the difference in the healthcare of system of Pakistan and UK is the safety of the patient safety of the patient there is no compromise on that either there is a consultant either there is a registrar either there is an sho any particular level if you compromise the safety of the patient you are accountable for that آپ کسی بھی level پہ patient کی safety کو compromise کریں گے you will be accountable for that آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا اور یہ چیز پاکستان میں بلکل بھی نہیں ہے بلکل یہ جواب نہیں دینا پڑتا نا اس کی سب رمکس ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ even کہ میں بتاؤں کہ ہم اگر کوئی medicine بھی prescribe کرتے ہیں and that is being checked by the pharmacist first وہ pharmacist ہمارا جو hospital ہے ہر ward کو ایک allocated pharmacist ہے اور وہ ہم medicine prescribe کرتے ہیں وہ pharmacist medicine کو approve کرے گا then it will be given to the patient pharmacists are the doctors basically جو pharmacy میں پڑھتے ہیں pharmacists are definitely doctors ابھی جو ہمارے show سے ہو کر گئے ہیں وہ pharmacy میں کر رہے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر پاکستان میں I think I have no idea کہ ان کا کیا scope ہے لیکن باہر میں نے یہی سنا ہے کہ وہ doctors ہیں اور ان کا proper جسے ان کی degree ہوتی ہے اور وہ medicine میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان پر زیادہ آپ ریلائے کر رہے ہوتے ہیں جو doctors ہوتے ہیں دیکھیں جسرہ جسرہ میرا hospital ہے میرا hospital ہے Royal Stoke Hospital University Hospital of North Millen Trust every trust has different core values and they have different guidelines میں اس کی سمپل سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک بہت کامر بیماری ہے پاکستان میں جسے ہم نمونیاں کہتے ہیں ٹھیک ہے اب نمونیاں کی تین ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں mild ہے moderate ہے severe ہے ہم اس کو calculate کرتے ہیں scoring کے حلاب سے تو ہمیں وہ guidelines دی گئی ہیں کہ اگر یہ قسم ہے اس کی تو آپ نے یہ antibiotics دینی ہے اگر یہ قسم ہے اس کی تو آپ نے یہ antibiotics دینی ہے اگر یہ قسم ہے تو آپ کی یہ antibiotics دینی ہے and these guidelines are basically made by the pharmacist وہ ہم guidelines نہیں بناتے اور ہم ان guidelines کو follow کرتے ہیں اگر ان guidelines میں ہمیں کوئی issue ہے یا اس سے مریض ٹھیک نہیں ہو رہا then we have second option that is called microbiologist microbiologist is always on call anytime of the day 24-7 we can get an advice from them and then they guide us کہ ہم نے کونسی appropriate antibiotic دینی ہے ہم دوسری بات آپ نے کی pharmacist کی pharmacist ہوں ان کی ڈیگری ڈیوکے میں acceptable ہے but there is a process for that اب let's suppose کہ اگر آپ آپ اپنے ڈی پی ٹی یہاں سے کیا department of physiotherapy آپ کا تو اس کے لیے licensing کے لیے ایک آپ کو انگلیس score چاہیے اور میرے خیال میں اس کا اوی ٹی کا سکور ہے اس میں آپ کو بی بینڈ چاہیے سارے میں reading english and writing ہمارے بچے یقین کریں جو یہ ڈی کے اٹ دیکھیں اور یہ جگہ 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 جاتے ہیں نا ڈیفرنٹ میں ابھی پہلے بھی یہی بات کرتی شاید میں نے back camera کی ان سے زیادہ talented میں کہتی کوئی ہوتا ہے نہیں ان بچاروں کے ساتھ اتنا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں اتنا کام کر کے اور جنت کر کے صرف one one یا point five سے یا point zero سے ان کو merit پہ نہیں دیا جاتا ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے پڑھنے کے لیے اور جب جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو 70% والا بھی ڈاکٹر بن جاتے ہیں بلکل صحیح بات ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کا انگلیس score ہو جاتا ہے پر اس کے بعد فردہ تھوڑے سے آگے once you get the license اور اس کا کوئی exam نہیں ہے آپ کا آپ نے صرف اپنی جو ڈگری ہے اس کی evaluation کروانی ہے equivalence کروانی ہے UK کی ڈگری کے ساب سے اور جہاں تک pharmacy ہے pharmacy کا تھوڑا سا different ہے اس میں یہ کہ اس میں آپ کا جب written exam آپ کا clear ہو جاتا ہے then you have to work one year in the system of the UK in the NHS آپ نے ایک سال وہاں پہ internship کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کو license دیتے ہیں you can work as a pharmacist پھر pharmacist میں بھی آگے further bands ہیں one two three four five six seven eight when the pharmacist reaches at the level of band eight they can also prescribe the medicine تو وہ medicine بھی prescribe کر سکتے ہیں تو وہ ہر چیز کا ایک proper protocol ہے ہر چیز کی proper پھر guidelines that you have to just stick to that اچھا بہت ساری یہ بھی میں نے information بہت سارے لوگ آتے ہیں گیسٹ آتے ہیں مجھے یاد نہیں کس نے کہا تھا کہ pharmacy میں پڑھ کے بھی آپ آگے surgeon بھی بن سکتے ہیں آپ آگے اس میں بھی اس فیلڈ میں بھی جا سکتے ہیں وہاں پہ pharmacy میں as a surgeon تو آپ نہیں جا سکتے ابھی تھوڑا سا جو ہے system تھوڑا سا ڈائیورٹ ہوئے UK میں they have started hiring advanced nurse practitioner and ANPs ڈائیورٹ ہوئے تو وہ اس کی میں سیمپل سی آپ کو ایک مثال دے تونے let's suppose ایک patient ہے ہم نے اس کو ڈائیگنوز کی وہ ڈائیگنوز کی پڑھ پیشن with the complaint of heart failure now we are not going to treat that patient فردھر وہ ہاں پہ heart failure کی nurses ہیں we will get an idea from them they will see the report of the echo ڈائیورٹ دیکھیں گی ہمیں medicines advise اسی طرح ہمیں ڈائیبیٹیز کی نرسی ہیں ہم لوگ ایمیجنسی طور پہ شوگر آگے پیچھے کر سکتے ہیں لیکن ڈائیبیٹیز نرسی کی مرضی کے بغیر ان سے کنسلٹ کیے بغیر ہم آگے انسلین یا کوئی بھی شوگر کی میڈیکیشن ہم ان کو آگے پیچھے نہیں کرتے اس طرح پارکنسن کی نرسی ہیں اسی طرح سٹوک کی نرسی ہیں لیکن آپ ابھی سرجن اور وہ چیزیں انہوں نے اکلوز کر دی ہیں انہوں نے آپ ایزا ڈاکٹر جو ہے ایزا ڈاکٹر صرف آگے سرجن میں جا سکتے لیکن فارمیسی ہو گئے یا فیزیو تھرپس ہو گئے کوئی بھی ایسے بندے جو ہیں جنہوں نے پراپر فائی ویر ایم بی بیس نہیں کیا اور دے کانٹ پریکٹیس آزا سرجن اور میڈیسن تو پہلے تھا کیا یہ یہ آدھر کانٹریز میں ہوتا ہے جو فارمیسی فارمیسی کمپلیٹی ڈیفرن فیل میڈیسن جو ہے کمپلیٹ ڈیفرن فیل فارمیسی میں تو وہ میڈیسن کو بڑھتے ہیں اس میں تھوڑی سی کنٹرینڈکشن آ جاتی تو وہ پاسیبل نہیں ہے اچھا آج کل یہ دوبارہ آتے ہیں جی بیماریوں کی طرف گپ چلتی رہ گی آپ سے یہ ہیٹ سٹروک جو آج کل آپ کا پتہ ہیٹ ویو آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں کیونکہ بچے ہیں اور پیرنٹس ٹر رہے ہیں ان کو کالج یونیورسٹی سکول بھیجتے ہوئے خود بھی جو باہر جا رہے ہیں حضرات وہ فینٹ ہو جاتے ہیں کچھ اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ کیا ہے میں دو چیزیں ایک ہے ہیٹ سٹوک اور ہیٹ ایگزاستیشن اس میں پہلے تو ڈیفرنس معلوم کرنا وہ بڑا ضروری ہے ہیٹ سٹوک جس طرح کے نام سے ظاہر ہے کہ دماغ کا جو ہے نا وہ فالج ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوگا یہاں نہ ہو جائے ہیٹ سٹوک پلیز تھوڑا سا اس کو بیٹر کر دیں سٹوڈیو میں کافی میں کہہ رہی ہوں یہاں پہ بھی کافی گرمی ہوگی ہے ہیٹ سٹوک کے اندر آپ کا ٹیمپریچر مور دن ون ہنڈر ٹو ڈیگری سنگیر ٹیمپریچر ہوگا فارن ہائٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو چکر آنا آنکھوں گا دھندر آ جانا اس کے بعد جو ہے بہوش ہو جانا جھٹکے وغیرہ لگنا یہ کامل علمات ہیں اور بے آپ کا جو ہے بہوش ہو جانا یہ ہیٹ سٹوک کی علمات ہیں یہ آپ کی ایمیجنسی ہے اگر آپ اس پیشن کو ایمیجی طور پر ٹریٹ نہیں کریں گے تو انڈ آرگن ڈیمیج ہونے کا خطر ہے یعنی جسم کے بعد کی ازاد جو ہیں اس میں ڈیمیج ہو سکتے ہیں تو اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ کو پتا چلے کہ یہ علمات ہیں اور باقی ساری چیزیں ہیں فورن پیشن کو رش کریں ہسپٹل لے کے جائیں اس کو تھنڈا پانی پلائیں جو آم پنٹس ہیں اس کے اندر کوڑ پیک ایس وگرہ رکھیں اچھا کوڑ سپونجیں وگرہ سٹارٹ کرائیں شربت پلائیں تھنڈا پانی ہو جائے اسے بعد فالسے کا جوس ہو جائے کوئی بھی ایسی چیز ہو جائے انٹی بائٹکس وگرہ بلکل نہیں دینی ہو سکے تو پین اڈال وگرہ آپ دے دیں لیکن کوڑ سپونجیں ایلیکٹرلائٹیم بیلنس آپ نے تریٹ کرنا وہ زیادہ ضروری ہے ایلیکٹرلائٹیم بیلنس میں آپ جوسیز وگرہ دیں پھر ہاسپٹل جائے گا تو پھر فردر اس کی فرد روزگار طبق ہے انہوں نے کام کرنا ہی کرنا ہے تو آپ کی جو ری ہائیڈریشن ہے نا ہائیڈریشن جو ہے وہ آپ نے سب زیادہ ایمپورٹن ہے پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں دو لٹر تین لٹر اس سے زیادہ زیادہ پانی پیئیں اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ تھنڈا پانی پیئیں آپ کسی کوئی بھی پانی ہونا چاہیے پانی ہونا چاہیے بلکل تھنڈا پانی تو میں ویسے بھی بلکل نہیں کہتا اچھا کیونکہ آئی لیوڈن چائنا فر کپل اف ی وہاں پہ تو چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو تو پیتے ہی پانی گرم ہے اچھا اور یہاں پر تو جب تک برفے نہ پی لیں مجھے لگتا ہے ہمارے بچارے مزدور چو ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتے کہ جب تک ہمیں تھنڈا پانی نہ مل جائے تو وہ ہم فریش نہیں ہو سکتے بس وہ بات ہی ہے کوئی گائیڈنس نہیں ہے کوئی عویرنس نہیں ہے اس طرح کی میں تو بلکہ کہتا ہم روٹی بھی گرمی کھانی چاہیے وہ بھی نقصان دے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بلکل وہ کہتے ہیں ناٹ ٹو ایکسٹریم ناٹ ٹو لو درمیان میں رہیں تو ایکسس اف ایرلیٹنگیس بیاد اور ہمارے ہاں بہت ہی وہ کیا کہہ لیں سارے ایکسٹریم پہ ہی چلے جاتے ہیں جی آپ نے بھی روٹی کی بات ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بس طوے پہ بیٹھ جائیں تب کھائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جی وہ بچارے جو گھر میں کام کھا رہی ہوتی ہیں ان کے ان کے لیے سختی ہوتی ہے یا پھر اگر وائیوز ہیں تو ان کے لیے سختی ہوتی ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بس بہت تھنڈا مطلب میٹ کا کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے پاس بلکل صحیح بات ہے اگر آپ نے کام کرنا ہے امیر ہونا تو کہتے ہیں بس رات و رات ہو جائیں اور امپائر کھڑے ہو جائیں یا پھر نہ ہوئی نہ کچھ کریں نہ ہم بس بیٹھ جائیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں مطلب ہمارے ہم بیٹ کا راستہ کیوں نہیں ہوئی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ آئی گریجویٹیٹیٹین ڈو تھاؤزن تھرٹین یہ ٹک میراؤنڈ ڈو تین یورز تک موو ابروڈ تو یہ تائم لگتا ہے ہر چیز میں ہمارے ڈاکٹر واہر ہر چیز کا تائم ہے بس یہ ہے کہ ایک آپ کو ایک ڈوائس کرنے والا بندہ اچھا ہونا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ just continue on the same track and keep wording جلے آپ آج یہاں بیٹھے میں advise دیں کوئی کہ بھاگ کیوں جاتے ہیں ڈاکٹرز باہر بھاگنا چاہیے میں سمپل آپ کو اس کو سمپل ورڈز میں define کرتا ہوں آپ یہاں پہ hospital میں جائیں کسی بھی hospital میں جلے جائیں یہ آپ کا سامنے پیمز hospital ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ hospital ہے are you capable enough to speak with a professor of 21 grade کہ آپ 21 grade کے پروفیسر سے بات کر سکتے ہیں you have to stay in a line for a long time and you will be lucky enough کہ آپ اس بندے سے جا کے بات کریں ابھی میں آپ کو ایک incident بتاؤں پتہ نہیں ہے لائیف بتانا چاہیے کہ نہیں ابھی مجھے بھی weather change ہوا تو کافی problems آ رہی تھی ایک friend نے کہا کہ میری friend ہے وہ صبح بیٹھتی ہیں میں چاہتی تھی فوراں چلی جاؤ اسی کو صبح پولیکلینک میں بیٹھتی ہیں وہاں چلی جاؤ میں نے کہا اچھا ہے تو وہ اسلامباد نہیں پاس ہے لیکن میں نے بلکل نہیں اب میں کہیں بچپن میں پیدا حالانکہ میں وہیں ہوئی ہوں کیا بتاؤں لیکن میں بچپن میں کہیں گئی ہوں گی نہیں مجھے آئیڈیا تھا کہ کیا ہوگا میں وہاں چلی گئی سہی ہے پہلے تو پارکنگ بلکل اس رنگ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب میں اندر اب میں انٹر کیا میں باہر سے ہی دیکھ رہی ہوں کہ کیا اور اتنا کراوڈ کے مجھے یہ ہی نہیں پتا چلتا تھا ریسیپشن کار ووکا ہے اتنی دنیا کی کوئی مینجمنٹ نہیں ہے کوئی کہاں بیٹھا اب میں نے وہاں جا کے کوئی وہ وردی میں تھا کوئی گاڈ تھا کیا اس سے میں نے پوچھا جی مجھے فلان ڈاکٹر کے روم تک جانا ہے وہ لے جائیں ٹھیک ہے اب وہ مجھے اس کے روم تک لے گیا ٹھیک ہے اب وہاں پر میں گئی اور جب میں اس کے روم کے باہر اتنا رشتہ کہ پتہ نہیں اس نے راستہ بنایا اگر وہ نہ بناتا تو شاید میں تو وہیں سے واپس آ جاتی کیا میں اندر گئی تو میں نے کہا بہت کراوڈڈ تھا اس نے کہا کیا پہلی دفعہ کسی پاکستانی گورنمنٹ ہسپٹل میں آئی ہے تو میں اتنی شرمندہ ہوئی یقین کریں میں نے ان کے بولا اگر کوئی اچھو ہے تو میں چلی جاتی ہوں کیونکہ مجھے خود ایمبر ہمارے پاس پیس کم ہے وہی پرانے ہوسپٹل ہیں لیکن پیشنٹ بہت زیادہ ہو گئے ہیں دیکھیں جو سب سے اچھی چیز ہے جو میں نے نوٹس کی ہے کہ وہاں پہ ایکٹ ہے 2010 کا ایکوالٹی اور ڈیورسٹی ایدر کنسلٹنٹ ایدر دیزی سٹار ایدر دیزی ایسے چو اور ایدر دیزی سیم لیول آپ کسی بھی وقت جو ہے اپنے کنسلٹنٹ سے ڈریکٹ بات کر سکتے ہیں اور یہاں دیکھیں اگر میرا ریفرنس نہ ہوتا تو میں تو کبھی سوچوں بھی نہ کہ میں ان ہوسپٹلز میں جاؤں اگر ہم بات کریں تو اب آپ دیکھیں کہ آپ انٹر ہی نہیں ہو سکتے ایسی جگہوں پر تو اگر آپ کا یہاں پر تو ریفرنس چاہیے ہر جگہ جانے کے لیے اوپر سے جب صبح کے ٹائم پر ہمارا راؤنڈ ہوتا ہے تو پیشنٹس ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور کنسلٹنٹ سیز اور اگزامننز ایوری سنگل پیشنٹ با ہیمسیل اور گیرز اس تا پلان وہ کنسلٹنٹ ایک ایک پیشنٹ کو خود اگزامن کرے گا اس کا ڈرگ چارٹ وغیرہ چیک کرے گا اس کی ساری سی چیک کر کے پھر ہمیں پلان اس پلان کو پھر ہم ایکزیکیوٹ کریں گے اس پلان کو ایکزیکیوٹ کرنے میں اگر ہمیں کوئی ایشیو ہو رہا ہے تو ہم پھر دوبارہ ان سے کنسلٹ کریں گے تو یہ ایک چیز ہے دوسری بار یہ کہ ایوری پرسن مائنڈ اس اون بیجنس ہر بندہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے یہ جو بات ہے نا یہ باؤنڈری ہے میں نے اس کو کراس نہیں کرنا سمپل اس تیار اچھا یہ میسیج میں روز دیتی ہیں اپنی آڈینس کو خدا کے لیے جیئے اور دوسروں کو جینے دیں دوسروں کے معاملات پر انٹر فیر کرنا چھوڑ دیں اپنے کام سے کام رکھیں گے تو کامیاب بھی ہو جائیں گے بس ایسا ہوتا نہیں ہے ایکچول ہے بلکل یہ پتہ نہیں کیوں کہاں کچھ آ رہے ہیں ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں تو پرائیوٹ ہسپٹلز میں چلے جائیں تو وہاں نہیں ہم ٹرسٹ کر پاتے ڈاکٹر پہ فیس دے کے ہم ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمیں صحیح ٹریٹ کر رہے ہیں دیکھیں کوئی ایکسولی کرائیٹیریہ نہیں ہے کوئی چیک ان بیلنس نہیں ہے آپ کا جب تک چیک ان بیلنس نہیں ہوگا کسی بھی سوسائیٹی میں کسی بھی موچرے میں تو things are always going to go in a very wrong way آپ اس چیز کو defend ہی نہیں کر سکتے جب تک آپ کا چیک ان بیلنس نہیں ہوگا تو یہ تھوڑے سے ڈیفرنس ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی qualification کریں once you are UK certified you can work anywhere in the world آپ کی جو post graduation there was a time کہ پاکستان کا fcpsوہ جو کہ بڑی مشکل سے آج کل training ملتی ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ paper publish کرنے پڑتے ہیں پھر بی اے یو آر سی بغیرہ میں سارے کام کرنے پڑتے ہیں انیسیزی اور پیڈز کی آپ کی جو یہاں کی ڈیگری تھی وہ آپ کی acceptable تھی یوں کہ وہ بھی acceptable نہیں ہے تو آپ کو وہاں سے وہاں پہ جا کے پھر زیرو سے اپنا process start کرنا پڑتا ہے اتنا tough time ہونے کے باوجود ساری چیزوں کے باوجود کروڑوں روپے لگانے کے باوجود کوئی بھی بندہ اگر باہر جانا چاہتا ہے i would say that his mind should be clear اس نے آگے کیا کرنا ہے اور وہ جو protocols کو follow کرے i think آج کل ہر field میں ہی آپ کو محنت کرنی پڑتے ہیں محنت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے اچھا جی ہم نے حالانکہ اس کے اوپر بات کر لی ہے لیکن دوبارہ سے شاید کچھ ہماری audience ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ ہمیں messages آ رہے ہیں کہ جب heat stroke ہو جائے تو اس میں کیا پینا کیا چاہیے کھانا کیا چاہیے دیکھیں ایک تو چیز یہ ہے کہ پینے میں تو سادہ پانی استعمال کریں یا اس میں ORS وغیرہ میں لاکھ پی لیں until unless you are not diabetic ٹھیک ہے لیکن آج کل ایسے بھی آئے ہیں بیس میں جس میں اگر وہ ہو شگر تو وہ بھی اس کا اتنا ایشو نہیں ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ بیس میں اپنے آپ جب بھی گھر سے باہر نکلیں سار پر ٹوپی وغیرہ رکھیں یا وہ اس طرح کا کوئی سکاف وغیرہ اس طرح کا لے لیں اور غیر ضروری طور پر جو ہے سڑک پر باہر نہ نکلیں دھول سے وائڈ کریں اصل میں جو پولوشن ہے وہ بھی زیادہ اس چیز کو جا کرتی ہے پر اوپر سے بارش نہیں ہو رہی ہمارا گلوبل وارمنگ کا اتنا بڑا ایشو ہے کہ پھر گرینری نہیں ہے بالکل بھی گھر میں پودے لگائے ہیں باہر جس طرح ہو سکتا ہے ہر پرسن اپنے طور پر جو ہے گھر میں پلانٹیشن کرے باہر پلانٹیشن کرے لوگوں میں ویرنس وغیرہ پیدا کرے گھر سے جب بھی باہر نکلیں اپنے ساتھ پانی کی بوتل لے کے نکلیں اور پانی جو لے کے جانا ہے تو وہ اس کو پہلے بوائل کر لیں پانی بھی صاف نہیں ہے کیونکہ اس سے آپ کو ہپیٹائٹس اے کا اور ہپیٹائٹس اے کا ہونے کا خرص ہے کیونکہ پانی سے یہ دو بیماریاں آپ کی پھیلتی ہیں باقی یہ ہے کہ بچوں کو جب سے جو ہے وہ گھر سے اول تو یہ ہے کہ گھر سے فضول ٹائم باہر نکلنے دیں یہ جو پیک ٹائم ہے آپ کا گیارہ بجے سے لے کے شام چار پانچ بے تک اس ٹائم میں تو میں تو کبھی بھی ریکمینٹ نہیں کروں گا بچے چاہیں گے کہ وہ اکیڈمیز جوائن کرتے ہیں فوٹبال اکیڈمی ہو گئی کرکٹ اور اس میں آپ کو پتہ ہے گھرمی بہت زیادہ تو ان کے لئے کیا ریکمینٹ کریں گا دیکھیں کرکٹ تو فوٹبال اکیڈمی جو بھی ہے وہ دن کے ٹائم تو میرے خیال میں پاکستان میں کوئی نہیں کھیلتا سارے شام کے ٹائم ہی کھیلتے ہیں تو پانچ بجے کا ٹائم میرے خیال میں فیزیبل ٹائم ہے یعنی کھیل سکتے ہیں درمی تو اس ٹائم پہ بہت ہوتی ہے میں تو یہ سوچ اور ویسے بھی بچوں کی جنگ ایج ہے تو اس میں ویسے بھی وائٹیمن ڈی آپ کا ٹوینٹی پرشنٹ وہ سن سے بنتا ہے تو تھوڑا بہت آپ کو سن کی ہیٹ بھی چاہیے باقی ساری چیزیں بھی چاہیے زبردست دیکھیں آپ آئے شو پر بہت بہت شکریہ بڑی زبردست آپ کے ساتھ گپ شپ رہی اور ہم نے کافی جو ہے نا وہ irrelevant کہلے لیکن دیکھیں بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں میرے مورننگ شو میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسی discussion کریں جو general لگے ریئر ہو اور جو audience اس کے mind میں جو questions ہیں وہ پوچھیں تو کوشش تو ہم نے پوری کی ہے لیکن وہی بات ہے ٹائم بہت short تھا پتہ نہیں چلا ٹائم کا تو اگین آپ کو ضرور انوائٹ کریں گے اور بہت ساری اور انکرمیشن لیں گے اس کے ساتھ ہی شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ